بعض رسموں کو بہت بلا وجہ بڑی شدید تنقید کا نشانہ بنا کر عزداری کے بعض معاملات پر اتنا زیادہ کرٹیسائز کر کے عزداری کے معاملات کو کبھی بھی کمرنگ نہ کی دیئے پلیز اچھا پہلے سے وضعات کر دوں مثلا آگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ حضرت قاسم کی جو شادی کی روایت ہے بعض کتابوں میں ہے مثلا علامہ تورہی نے لکھا ہے باہرالانصاب میں لکھا ہوا ہے کچھ کتابوں میں ہے تو وہ روایت ضعیف ہے یا قوی ہے غالبا شاہد آیت اللہ شیستانی صاحب نے بھی جواب دیا کہ ضعیف ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود کیا تبرکات یہ نکالے جا سکتے ہیں یا نہیں جی بلکل تقریباً تمام مراجعہ کا فتوہ ہے اور اس پر یہ تنقید کرنا کہ یہ تو ہندووں سے رسم آئی ہے ہمارے یہاں پر مہندی والی نعوذ باللہ بعض لوگوں سے میں نے سنا آپ عراق میں جا کے دیکھئے ساتھ محرم کو جائیے عراقی خواتین مہندی لے کر حضرت قاسم کے حرم میں جاتی ہیں خیمہ گاہ میں یہ عراقی خواتین عراق کیا انڈیا کے ہندووں سے عراق میں پہنچا تھا نعوذ باللہ ایسا نہیں ایسا نہیں تو مولانا جب روایت ہی ضعیف ہیں تو پھر یہ اس کا فلوسفی ہی کیا رہ جاتی ہے جی اب میں گزارش کرتا ہوں کربلا میں صرف ان واقعات کی یاد نہیں ہے کہ جو ہوئے تھے ان حسرتوں کی بھی یاد ہے جو نہیں ہوئی تھے کاش میری بات پہنچ سکے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے مثال دیتا ہوں آپ کو امام حسین علیہ السلام کا جنازہ کربلا میں اٹھا تھا یا نہیں اٹھا تھا لاشہ نہیں اٹھا تھا تو پھر آپ تابوت کیوں اٹھا تھے کیوں اٹھا رہے تابوت تابوت تو اٹھا ہی نہیں تھا ماں پر تابوت زمین پہ رہنے تھے امام حسین کا تو لاشہ نہیں اٹھا تھا حسرت ہے کہ کاش اتنے لوگوں نے حسین کا جنازہ اٹھایا ہوتا ہاں بات سکے میں آ رہی ہے کربلا میں پانی تھا یا نہیں تھا نہیں تھا تو پھر آپ کیوں سبیل پہ پانی بات رہے ہیں پانی نہیں تھا تو سب کو پیاسا رکھے نا کہا نہیں نہیں پانی چونکہ نہیں تھا حسرت ہے کہ کاش سکینہ کو ملتا کاش حسگر کو ملتا اب ہم اس حسرت کو پورا کرنے کے لیے پانی پلائیں گے وہ ان کو بات سکے میں آ رہی ہے اذا کربلا میں علم ڈھنڈا ہو گیا تھا یا نہیں ہو گیا تھا تو پھر آپ غازی عباس علیہ السلام کا علم بلند کر کے کیوں نکلتے ہیں آپ بھی ڈھنڈا کر دیجئے پھر کربلا میں فقط یہ امپورڈن بات ہے کربلا کے معاملات میں فقط جو ہوا ہے ان کی یاد نہیں ہے جو نہیں ہو سکا لیکن تڑپ تھی کہ ہوتا کاش وہ یادے بھی ہیں ایک بات یہ پہنچتا ہے تو مجھے بتائیے گا کہ ایک نوجوان کی ماں کے دل میں یہ ارمان ہوگا یا نہیں کہ میرے بچے کا ازدواج جو شادی ہو ہر ماں کے دل میں کسی بھی ماں سے پوچھ لی تھی تو میں کہا رہا ہوں کہ روایت ضعیف ہے لیکن ارمان ہے اس ارمان کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے ایک شرط کے ساتھ اس اظہار میں کوئی حرام کام نہیں ہو سکتا ہے یہ اسی خاطر ہے کہ ازداداری کے معاملے میں کشمیر کے ازداداری الگ طرح سے لاہور کے الگ طرح سے پشاور کے الگ طرح سے کوئٹا کے الگ طرح سے کراچی کے الگ طرح سے ممبئی کے الگ طرح سے ازداداری میں کوئی فکس طریقے کار امام نے موین ہی نہیں فرمایا کہ بس ایک ہو ایک شرط ہے غم کی کیفیت باقی رہے کوئی حرام ہونے نہ پائے کوئی واجب چھوٹنے نہ پائے بات پہنچ رہی ہے یہ اگر ہو رہا ہے اس کے بعد ان تبرکات کو لے لیجی کوئی بات نہیں کوئی حرام نہیں ہونا چاہیے اگر ازداداری کی رسومات میں بے حجابی ہو جائے نعوذب اللہ یہ نہیں ہو سکتا اچھا یہاں پر ایک بات وہ بھی کیونکہ آج کل سسٹم یہ بن گیا کہ مثلا مومنین نیاز کھلاتے ہیں کچھ لوگ بہتی لیوش نیاز کرنے لگے ہیں تو مومنین سوال کرتے ہیں مولا صاحب یہ نیاز اس طرح سے مجلس میں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اچھا جو نیاز کر رہا ہے اب نیتوں کا حل تو اللہ جانتا ہے لیکن آپ اس سے پوچھئے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بہترین نیاز کھلانا چاہتا ہوں مولا کے حضر داروں کو اس لیے میں اچھا اچھا کھانا کھلا رہا ہوں تو اس کو بیلنس کیسے کریں گے یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہمارے استاد محترم نے کہی تھی کہ آپ جو بہترین نیاز کھلانا چاہتے ہیں کھلا لیجئے ایک شرط کے ساتھ غم کی کیفیت باقی رہنے چاہیے غم کی کیفیت باقی ہے اس کے بعد اگر اس غم کی کیفیت کے ساتھ ساتھ وہ جو نیاز آپ کھلا رہے وہ سازگار ہے تو کھلا لیجئے لیکن اگر نیاز کی کیفیت وہ ہے کہ غم ختم ہو رہا ہے پھر غم نہیں باقی بچ رہا پھر وہ کسی اور طرف جاری بات تو پھر اس میں احتیاط کی ضرورت ہے یہ باتیں ہوں کی سے انشاءاللہ تو ان باتوں میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ ایک دوسرے کے لیے نیتوں کو اچھا رکھیں ایک اور سوال جو کیا جاتا ہے مولان صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شادی کی یہ روایت کچھ کتابوں میں ہے لیکن یہ آہی کیسے سکتی ہے وہ اس وقت جو جنگ کا ماحول ہے اور اس وقت امام حسین کربلا میں کہیں اس کام کے لے کہیں یہ دلیل جو نا اتنی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے کیوں اگر آپ کتابوں میں پڑھیں تو امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا حضرت قاسم سے جن کتابوں میں لکھا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ضعیف ہے لیکن یہ والی بات نہ کیجئے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا اس جیسے ماحول میں ہو سکتا تھا اگر امام حسین چاہتے کیوں اس لئے کہ امام حسین نے کہا کہ میرے بھائیہ حسین مجتبہ نے مجھے وسیعت کی تھی تو میں چاہتا ہوں کہ اس وسیعت پر عمل کرلوں کہ اپنی بیٹی کا ازدواج قاسم ابن حسین سے کروں تو یہاں پر شادی کا وہ تصور آپ نہ لے کر آئیے کہ جو ہم اور آپ کے ذہنوں کا تصور ہے یہ وسیعت امام حسین علیہ السلام پر عمل کرنے کا معاملہ تھا جن لوگوں نے لکھا ہے انہوں نے اس دلیل کے ساتھ لکھا ہے ایک اور دلیل جو باز لوگوں نے بیان کی وہ یوں بیان کی ہے کہ عربوں میں طریقہ کار تھا کہ اگر ایک ازدواج ہو جائے اور اس کے بعد شوہر کی شہادت اگر ہو جائے تو پھر اس خاتون کو کنیزی میں طلب نہیں کیا جا سکتا تھا اور امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ راہِ کوفہ اور شام میں کیا کچھ معاملات پیش آنے والے ہیں تو مسائب میں آپ کو یہ تو ملتا ہے کہ حضرت سکینہ کو کنیزی میں طلب کیا گیا اللہ اکبر دربارِ یزید میں ملتا ہے آپ کو لیکن حضرت فاطمہ بنت حسن کے لئے نہیں ملتا بنت حسین کے لئے نہیں ملتا ہاں جبکہ حضرت سکینہ چار برس کی ہیں اور فاطمہ بنت حسین ان کے سن زیادہ ہیں تو کنیزی میں جو طلب کیا گیا وہ حضرت سکینہ بنت حسین کو کیا گیا تو امام حسین علیہ السلام اس راستے کو روکنا چاہتے تھے فاطمہ بنت حسین کے لئے یہ ان علماء نے لکھا ہے اس خاطر تھا کہ ایک ازدواج کر دیا تاکہ یہ معاملہ اس حد تک نہ جائے بات پہنچ رہی ہے جی تو میں بس آپ کو خستانی کرنا چاہتا تھا بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی بات کا ایسے مزاق نہ اڑا دیا کریں کچھ کہہ کر احتیاط کیا کریں یہ جو ہمارے نوزبلا توہین کرتے بات کہہ دیتے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ کہ وہ وہاں پر شادی کوئی لگی بھی تھی اور وہاں پر کوئی خوشی کے محفل ہو رہی تھی شادی خوشی آپ سمجھے ہی نہیں جن علماء نے لکھا ہے انہوں نے اس کی یہ دلیل دی ہے اور جن نے نہیں لکھا انہوں نے نہیں لکھا مثلا لامہ مجلسی نے کہا کہ نہیں ہوا تھا اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ روایت ضعیف ہے استاد شہید متحری نے کہا کہ نہیں ہوا تھا ٹھیک تو دونوں طرف کی آرہا ہے زیادہ قوی رائے یہی ہے کہ امکان یہ لگتا ہے کہ شاید یہ نہیں ہوا تھا البتہ اس کے لیے اس رسم کا احتمام کر دینا اگر شرعی حدود میں ہے تو علماء نے اجازت دی ہوئی ہے کیوں مولانا یہ نہیں ہوا تھا تو کیوں جواب ہوئی ہے کربلا میں پانی بھی نہیں تھا آپ پانی پلاتے ہیں تابوت نہیں تھا آپ تابوت اٹھاتے ہیں ٹھیک بعض جگہوں پر البتہ ایک دوسرا تصور بھی شروع ہوا ہر مومن کے دل کی نیت ہے کہ مہندی کے بجائے وہاں گھٹری لائے جاتی ہے کیوں امام حسین اپنے بھتیجے گلاشا گھٹری میں لے کر آئے تھے تو اس شبیح کی خاطر تو غم کے اظہار کا طریقہ ہے جسے دیکھ کر کربلا کے واقعے کی یاد آ جائے اور غم آ جائے اس غم کو منا لیجئے اسی شد کے ساتھ کہ حرام نہیں ہونا چاہیے واجب نہیں جھوٹنا چاہیے انشاءاللہ یہ کچھ کلیرفیکشنز تھی کہ اور اس میں کوئی معاملے میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ایک دفعہ کو برا بلا کہنے کی ضرورت نہیں آپ اس کے اتحاد قائم رکھیں انشاءاللہ اور معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو میں نے خستا کیا اتنی بڑی تعداد میں یہاں سے وہاں تک مومنین ہیں اور ذکر کرنا ہے یتیم حسن غاسم کا لیکن میں ایک اور یتیم ہے جو امام حسن علیہ السلام جنہ کا نام عبداللہ ابن حسن وہاں سے بات شروع کرنا چاہتا جنہیں حسن مرسنہ کہا جاتا تھا حضرت حسن مرسنہ کے لئے لکھا ہوا ہے مورخین نے کہ ان کا ازدیواج ہوا تھا فاطمہ بنت حسین کے ساتھ جو شاید اشتباہ ہو گیا قاسم ابن حسن کے ساتھ یہ بھی ایک الگ تاریخ ہے اور الگ موضوع ہے موسیقی